ہم تو سراوان کے سردار صاحبان اکثر و بیشتر اپنے قبائلی معاملات اور قبائلی مسئلوں میں کٹے ہوتے ہیں جرگے بھی کرتے رہتے ہیں مسئلوں کے حل کے لیے لہٰذا آج صادر کمال خان صاحب کی ریاض گاہ پہ جو ہم سارے کچھ مسائل قبائلی مسئلوں کے لیے کٹے ہوئے ہیں ان میں مختلف قبائلی مسئلے ہمارے ڈسکس ہوئے ہیں لیکن جس میں جو اہم مسئلہ موجودہ جو ہمارا کچھی میں معاملہ رونما ہوا لہڑی قبائل کے ساتھ جن کے چار افراد وہاں پر شہید کیے گئے کوئی زمین کا معاملہ تھا کوئی سلسلہ تھا تو اس حوالے سے اور چند اور قبائلی معاملات تھے جن کے بارے میں ہم سرد سارے سردار صاحبان مل کر بیٹھے ہیں اور ان پر ڈسکس کیے ان معاملات کو اور ان کے موجودہ صورتحال کو اس کا جائزہ لیا گیا لہٰذا کچھی تاریخی حوالے سے پس منظر سے بہت اس کا لمبا معاملہ ہے سلسلہ ہے تمام سرہوان کے جتنے بھی سردار صاحبان ہیں جتنے بھی قبائل ہیں وہ صدیوں سے وہاں رہتے ہیں اور اپنی ملکیت اپنی زمین پر رہتے ہیں اور اپنی زمینوں پر کشتوں کی شاعر کرتے ہیں اور وہاں پر وہ کرتے رہتے ہیں تو وہاں پر ہمارے سرہوان کے جتنے بھی قبائل ہیں کچھ زمینات وہ خود آباد کرتے ہیں کچھ زمینات وہاں کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی آباد کرتے ہیں لہٰذا جہاں پر انسان رہتا ہے وہاں پر مسئلے تو ہوتے ہیں جگڑے بھی ہوتے ہیں وہاں پر کسی معاملے پر کسی مسئلے پر لہٰذا اس دفعہ جو معاملہ درپیش ہوا ایک افسوسناک واقعہ درپیش ہوا اس کے حوالے سے یہ صرف زمین کا معاملہ یہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کچھی میں بولان میں ہمارے اور بھی قبائل کے اسی طرح کے معاملات سلسلے بہت پہلے سے کچھ معاملات ہیں جس کے لیے ہم آپ کے توسط سے بالخصوص کور کمانڈر صاحب بلوستان چیف سیکرٹری صاحب اور وزیراعلا صاحب اگر سن لے ہماری بات اسی آپ کے توسط سے تو اس مسئلوں کی طرف ان کو انتہائی دلچسپی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ملکیت کے حوالے سے ریمنو ریکارڈ کے حوالے سے جتنے بھی ڈسٹک ہیں ہمارے اس کے حوالے سے وہ خود بھی وہاں سے معلومات اور سارا ریکارڈ کا معلومات لے سکتے ہیں تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ جہاں پر جن لوگوں کی ملکیت واضح ہے ریمنو ریکارڈ کے مطابق سرکاری کاغذوں کے مطابق جن پر تنازات چلتے آ رہے ہیں جن کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں نام اور ملکیت کسی اور کی ہے لیکن قابض اس پر کوئی اور ہے اور اس زمین کو اور اس کے فصل کو اور اس کو کوئی اور کارا ہے اور کوئی اور کر رہا ہے اور اصل مالک کو نہیں دے رہا ہے جس کا بہت عرصے سے ایک جد و جد کوشش جاری ہے عدالتوں کے ذریعے سے قاضی کورٹ کے ذریعے سے باقی کورٹوں کے حوالے سے جن کے فیصلے سالوں کے سال گزر گئے ہیں کسی نتیجی پر نہیں پوچھتے ہیں قاضی سے پھر شریعت کورٹ جاتا ہے شریعت سے پھر وہ ہائی کورٹ جاتا ہے ہائی کورٹ سے دوبارہ قاضی کے پاس آتا ہے قاضی سے دوبارہ یہ سلسلہ بارال یہ معاملہ آپ لوگ خود جانتے ہو کہ کوئی حل نہیں نکل رہا ہے لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ عمل درامت ان پر کیا جائے حکام بالا گورنمنٹ وزیراعلا صاحب اور بالخصوص شیف سیکٹری صاحب سے ہمارا یہ گزارش ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں کہ اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے ہیں مالک کو ملکیت رکھنے والے کو ریمیو ریکارڈ کے مطابق مالک کو چاہے لیڑی برادران ہو چاہے سراوان کے باقی قبائل کے ارازیات اور ان کی ملکیت کے حوالے سے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے معاملات اسی طرح ریمیو ریکارڈ میں ان کو اگر ان کے حقوق نہ دیے گئے اگر ان کو بیو ریکارڈ کے مطابق اس جگہ کا اس زمین کا ملکیت اور اس کا قبضہ نہ دیا گیا اور اسی طرح چھوڑا گیا تو یہ معاملہ اسی طرح جیسے ابھی ایک واقعہ ہوا بہت افسوسناک چار نہتے لوگوں کو آت پاؤں باندھ کر ان کو قتل کر دیا گیا وہاں پر برسٹ مارا گیا تو یہ سلسلہ تو اسی طرح پر چلے گا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایک عجیب اور خطرناک رخ اختیار کرے گا کہ ایک آدمی مالک ہے اس کا نام پر زمین ہے لیکن دوسرا اس کو نہیں چھوڑ رہا ہے ہاں اس میں اور وجوہات بیان کر رہا ہے یہ ریونو ریکارڈ کو میں نہیں مانتا ہوں بھئی ہم اس ملک میں رہتے ہیں اس پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان کے ملک میں ریونو ریکارڈ اور طریقہ کار یہی ہے کہ ملکیت ہماری ثابت اسی طرح ہے اگر ہم مالک نہیں ہیں ہمارے ساتھ کوئی ثبوت نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم غیر حق بجانب نہیں ہیں لیکن جب ہم مالک ہیں ریونو ریکارڈ کی مطابق مالک ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں انکار کیا جاتا ہے ملکیت سے اور الٹا ہمیں مارا جائے ہمارے لوگوں کو مارا جائے تو لہٰذا سب سے جو ہم آخری اور حتمی بات پر آئے ہیں اس کا یہی ہے چونکہ کب تک لوگ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ عدالت سے بھی ان کو اصاف نہ ملے یا ہمارے جو انتظامی امور چلانے والے آفیسر ہیں ڈسٹرکوں کے اور ڈیویجنوں کے وہ بھی ان کو ان کے حقوق نہ دلا سکیں اور ہرتال اور احتجاجوں سے اور روڈ بند کرنے سے بھی ان کے حقوق نہ مل سکیں تو اس کے بعد پھر دوسرا کوئی راستہ ان کے لیے کیا بچتا ہے کہ وہ کس طرح پھر اپنے حقوقوں کو حاصل کریں اپنی زمین کو حاصل کریں یا اپنی حقیقت کو وہاں پر اپنی بات کو پہنچا سکیں تو لہٰذا اگر ان پر توجہ نہ دیا گیا تو اس علاقے میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا ایک بہت بڑا خون خرابہ پیدا ہو جائے گا جو پھر ہمارے اور کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا تو لہٰذا ہم اس بات میں زور دے کر کہتے ہیں کہ میرا بانی کیا جائے بالخصوص کور کمانڈر صاحب چیف سیکسٹری صاحب اس بات پر توجہ دیں اس بات میں دلچسپی لیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے یونیو ریکارڈ کے مطابق اور ملکی تاریخی پس منظر کے مطابق ان اقوام کے ان قبائل کے چاہے کچھی ہو بالخصوص کچھی چونکہ وہاں پر کچھ زیادہ معاملات درپیش ہیں اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں بھی یہ مسئلے ہیں چاہے ہمارے سراوان کے معاملات قبائل کے ہوں چاہے کسی بھی دوسرے لوگوں کے ہوں کیونکہ جہاں پر بھی انصاف نہ ہوگا حقدار کو اس کے حق دلانے کے لیے جو اس ملک میں طریقے کار اور قانون بنایا گیا ہے وہ اس بلعمل درامت نہیں کرتا حقدار کو اس کا حق دلانے کے لیے کوئی بھی دلچسپی نہیں لے گا جو ادارے بنائے گئے ہیں تو پھر وہ خود جائے گا یا وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا اللہ کو یاد کرے گا اور چپ کر کے بیٹھ جائے گا یا پھر جائے گا جائے گا ہم نے زمین پر کڑا ہو جائے گا زمین پر کڑا ہو گا تو لازمیت پھر تصادم ہوگا تصادم کا نتیجہ تو یہی ہے کہ نقصان ہوگا لہٰذا ہم اپنے لوگوں کے خیر خواہ ہیں اس ملک کے خیر خواہ ہیں کہ یہاں بدہ میں نہیں چاہتے ہیں خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں جو ادارے جو تردیکہ کار جو ذریعہ بنایا گیا ہے حقوق کو حقدار کو حق دلانے کا اس کو باقاعدہ طور پر فعال کر کے دلچسپی سے اس پر عمل درامت کیا جائے اور فوراً اس پر انتظامی امور کو پابند کیا جائے کمیشنر کو پابند کیا جائے ڈپٹی کمیشنر کو پابند کیا جائے کہ وہ اس سارے معاملات کو دیکھے اور جہاں جہاں جس کی ملکیت ہے وہاں پر وہ خود انتظامی انتظامیہ کے حوال ذریعے جا کر اس شخص کو اس کی ملکیت دلائے لہذا باقی کوئی جو مجرم ہے جو قاتل ہیں جنہوں نے تی سو دو کے ایف آئی آر ہیں جن پر جو قتل کر کے گئے ہیں ان کو ڈونڈنا پکڑنا گریفتار کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ سارے قبائل یہ سارے لوگ ابھی گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درخواست ہیں ہمارے ایف آئی آر ہمارے گزارشات ہمارے چاہے زمین کے حوالے سے ملکیت چاہے ہمارے اور شکایت ہیں چاہے ہمارے ایف آئی آرے ہیں ان پر عمل درامت کیا جائے ان میں دلچسپی لیا جائے گورنمنٹ بہت بڑی طاقت ہے سرکار بہت بڑی طاقت ہے اس کی بہت ذرائع ہیں اس کی بہت ہاتھ ہیں وہ کوشش کریں اس معاملے میں اگر وہ کوشش کریں نیک نیتی سے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے ہر چیز ممکن ہو سکتا ہے باقی مرکزی معاملات اور سلسلہ صبح سے شام تک جب ہم یہ ٹی وی چینل اور معاملات دیکھتے ہیں تو وہ عمران خان ہے وہ نواز شریف ہے اور باقی فلانہ ہے اور باقی فلانہ ہے باقی چیزوں پر کوئی توجہ نہیں ہے کسی چیز کی بھی معاملات میں نہیں ہے اندرونی ملک کے اندر عوام کے ساتھ جو نائنصافی ہے اور جو ظلم اور معاملات ہو رہے ہیں جو انتظامی امور چلانے والے لوگ ہیں وہ لوگوں کے مسائل کو دلچسپی نہیں لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ تو پھر حق بجانب ہیں کہ پھر وہ ہم اپنا مسئلے کو خود بیٹھ کر سوچیں اپنے مسئلے کے حل کے لیے پھر ہم خود بیٹھ کر سوچیں کہ اس کے حل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے قبائل کو بیٹھ کر کیا کرنا چاہیے تو لہذا یہ ہماری بات تھی جو آپ کے سامنے ہم نے رہتی بہت شکریہ جناب صاحب اس طرح دنوں نے دیکھا کہ صبح میں سبار نواب خان جتنے بھی تھے جو قوم کے ساتھ براہ ہوتے بہت شکریہ